اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ہماری فارمولیشن آہ ون تھاؤزنڈ پرٹیکل آئیڈیاز وڈیو سیریز کی نیکسٹ جو ہے وہ آہ سٹین ریموور ہے کپڑوں پہ جو داغ دبے لگ جاتے ہیں انکس بغیرہ کے آہ ان کو کیسے ہم آہ ریموو کر سکتے ہیں آہ 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 اب درہات سے اگر چینل آپ لوگу نے ابھی تیک ہمارا سبسکرائب نہیں کیا آہ تو اس کو آہ سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر بھی کر لیں کہ ہماری آواز زیادہ زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچنے میں آپ ہمارے مہاون بن سکیں تو انشاءاللہ آپ نے ہم فرمیلیشن کی طرف آتے ہیں جی سب سے پہلے چھے سو ایمل پانی ہم نے اس میں لینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ انگریڈین ہمارا سلفونک ایسٹ لیپسا اور یہ ٹو فیفٹی گریم ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ٹو فیفٹی گریم کو مکسر کی مدد سے اب ہم نے آل کر دینا ہے جی یہ لیپسا ہمارا اس میں مکس ہو گیا اب نیکسٹ انگریڈین جو ہے وہ ہم اس میں ایک آکسیڈائزنگ ایجنٹ ایک ڈال لیتے ہیں جو کہ بلیچنگ کا ایفیکٹ بھی دے گا سوڈیم پر بوریٹ یہ جسٹ ہم نے دس گرام اس میں ایڈ کرنا ہے ہمیں اپروکسیمیٹ اس کو بھی ڈال دیتے ہیں لیکن قوانٹیٹیز آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس میں سوڈیم پر بوریٹ اس کو بھی اس میں ڈیزال کر دیں گے اور نیکسٹ ہمارا جو انگریڈینٹ ہے وہ اس میں ہنڈڈ گرام جو ہے وہ این پی نائن وہ ہم ایڈ کر لیں گے اگین اس کو ہم مکس کر لیں گے ابھی تک ہم سارے سرفیکٹنٹس اس کے اندر لگا رہے ہیں اب ہمیں سالونٹ بھی اس میں ٹچ کرنا پڑے گا 50 گرام ٹیٹرہ کلورو ایتھین یہ 50 گرام ٹیٹرہ کلورو ایتھین یہ ایک سالونٹ یہ اس میں ایڈ کیا سمپل میکسنگ ہے اس میں اور نیکسٹ سٹرک ایسڈ ہمیں اس میں 10 گرام 10 گرام سٹرک ایسڈ وہ بھی اس میں ڈال کے اس کو پھال کر لینا ہے ہم نے اس میں جسٹ 5 گرام نمک بھی ہمیں لگا دے نا جسٹ ایڈ دی 5 گرام آف ٹیبل سالٹ اور فائنل اس کی میکسنگ ہو جانی ہے یہ پروڈکٹ ہمارا بلکل ریڈی ہے اور سٹین ریموونگ کے لیے کپڑوں کے اوپر کسی کے سن کے بھی سٹین سپیشلی پافی کے ہوں انگ کے ہوں چائے کے ہوں یا ایسے کوئی زیدی داگ جو نہ اتر رہے ہوں تو اس کو تھوڑی سی کونٹی اپلائی کر کے اس کو پانی کے اندر اس کو پہلے تھوڑا رب کر کے پھر اس کو ڈپ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک اچھی مقدار کے ساتھ پلنٹی آف وارٹر کے ساتھ اس کو ہم رنس کر لیں گے واش کر لیں گے تو ہمارے کپڑوں کے اوپر سے سارے داگ دبیں دور ہو جائیں گے اس چھوٹی سی ایک فارمولیشن کے ساتھ جو دوست اس پروڈک کو پرموٹ کرنا چاہیں ان کے لیے یہ ایک پریٹیکل فارمولیشن اب تک کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ پھر کبھی کسی نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ انشاءاللہ ذری حدمت ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آسانیہ والا معاملہ فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ